بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو آج بات کر رہے ہیں سلفر کے بارے میں سلفر کیا ہے اور اس کے کیا سانو سمٹمز ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ضرور ملتا رہے اور یہ نالج اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے جی دوستو میں ڈاکٹر شاہد ملک آج بات کر رہے ہیں ہم سلفر کے بارے میں سلفر ایک پولکریسٹ ریمیڈی ہے اور منرل کینگڈم کی ریمیڈی ہے اس کے پرسٹوٹیشنل کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو وضعات کرتا چلوں کہ جو ہمارے پاس جب پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے جب جو ہی ہمارے ایک نظر میں ہم اگر سلفر کو سجیسٹ کر رہے ہوں تو وہاں پر ہمارا پیشنٹ نظر کیسے آئے گا تو جو ہی آپ اس کو ایک نظر ایک جس طرح سکائچ آپ بنائیں گے تو وہاں پر آپ سلفر آپ کو سجیسٹ کرنے میں آسانے رہتی ہیں سلفر کا جو پیشنٹ روکا وہ دیکھنے میں دبلہ پتلا ہوگا ایسے جھکاؤں کی قیفیت اس میں ہوگی جس طرح سے بڑھوں کے کندھے جھکے ہوتے ہیں جس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑھا ہو لیکن عمر کوئی بھی ہو تو وہاں پر اس کو ایک جھکاؤں کی قیفیت ملتی ہے وہاں پر سلفر کا جو پیشنٹ ہوگا وہ کمزور قیفیت کا ہوگا اگر آپ اس سے کہیں کھڑا رہنے کو کچھ دیر کے لیے کہیں گے کہ کھڑا رہے تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا اچھا اس میں ایک پیکلور سمٹم یہ ہوگا کہ جو سلفر کا پیشنٹ ہوگا وہ نہانا پسند نہیں کرتا خواہ وہ بچہ ہو یا بڑھا ہو عمر کی حوالے سے یہاں میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کا سکیچ بتا رہا ہوں کہ جو سلفر کا جو پیشنٹ ہوگا وہ ایک نظر میں آپ کو کیسا نظر آئے گا اس کے ساتھ اس میں جلدی امراض بھی نظر آئیں گی اگر بچے ہوں گے تو بچے زیادہ تر اس میں یہ ملتا ہے کہ بچے نہانے سے کتراتے ہیں وہ نہانے سکتے ان میں تھوڑا سا پیٹ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہوگا ہونٹ جو ہوں گے وہ ڈرائی ہوں گے لال ہوں گے بال سوکھے اور خوشک ہوں گے وہاں پر ڈینڈرف بھی بھی لے گا آپ کو اگر ہم ایک نظر میں اس کو دیکھیں گے تو وہ ایک بلھکڑ قسم کا آدمی ہوگا اس کی جو دماغی حالات ہوگی وہ کمزور ہوگی اس کی میمری جو ہے وہ ویک ہوگی چیڑ چلاپن اس میں زیادہ ہوگا ایریٹیشن اس میں زیادہ ہوگا کچھ چیز رکھ کر بھول جائے گا بہت جلد بھول جائے گا اس کے ساتھ اس کے جو سوشل افیار ہوتے ہیں جس طرح سے ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر وہ فی میل ہے تو اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو برتو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا اگر میل ہے تو اس کی سوشل سوسائیٹی میں جو اس کا جو ریلیشن ہوگا وہ ٹھیک سے نہیں ہوگا اپنی ہی دھون میں رہنا وہ پسند کرے گا اپنی ہی مستی میں رہے گا کچھ لوگوں کو اس میں ایک نظر ہوتی ہے ایک نظر انداز کی وہ کسی بھی حالت میں ہوگا چاہے وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو یا نہ ہو لیکن اپنے آپ کو پریفرنس دے گا کہ ان سے میں زیادہ اونچہ ہوں میرا مقام ان سے زیادہ اونچہ ہے اسی طرح سے وہ اپنے گھر والوں میں بھی اگر فی میل ہے یا میل ہے تو اپنے گھر میں بھی اس کی یہی کیفیت ہوگی کہ وہ ان کو نگلٹ زیادہ کرے گا اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں میچورٹی نہیں ہوگی ایک بات کر کے پھر دوسری بات تک پھر تیسری بات تک مستقل مزاجی اس میں نہیں ہوگی اپنے آپ کو اپنے آپ کو وہ سب سے اوپر دیکھنے والا ہوگا اچھا خود غرض زیادہ ہوگا سلفش زیادہ ہوگا ہر کسی سے اس کا لڑے جھگڑا بھی ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں جلدی امراض بھی ملیں گی چونکہ ایسے قسم کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے سلفر کا جو پیشنٹ ہوگا اس میں جلدی امراض اس میں زیادہ ہوتی ہیں تو جب بات آتی ہے جلدی امراض کے حوالے سے تو جلدی امراض میں کیا کیفیت ہوگی اس کی تو اس میں تھوڑا سے میں آپ کو وضاحت دے دیتا ہوں کہ جہاں پر جلن آئے گی اور جہاں پر جلد کے امراض ہوں گے ریڈنس ہوگی ایکزیما ہوگا خارش ہوگی اچھنگ ہوگی تو وہاں پر جلن ساتھ میں آئے گی تو جلن جہاں بھی آئے گی تو سلفر آپ وہاں پر اچھا سی سجز کر سکتے ہیں وہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ سلفر کا ہوگا اتنا بھی ہوگا کہ اگر پیشنٹ رات کو بستر پر سوتا ہے تو جو بستر کی گرمی ہے اس سے بھی اس کو جلن محسوس ہوتی ہے یا اس کو اچھنگ محسوس ہوتی ہے یا جو ہمارے بارڈی کے جو اوپننگز ہوتے ہیں جس طرح سے ریکٹل ہوگیا ریکٹم ہوگیا یا نوز ہوگیا ہمارا موت ہوگیا تو یہاں پر بھی اس کو ایک جلن کی کیفیت سامنے آتی ہے ریڈنس سامنے آتی ہے پیٹ میں اگر چبن والا درد ہو ایسا درد جو صبح اٹھنے سے جو گیارہ بجے کے بعد کے شروع ہو وہ اس کی جو تکالیف ہوں گی وہ گیارہ بجے سے شروع ہوں گی تو یہ ساری چیزیں میں نے ایک نظر آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ تاکہ آپ کا جو پیشنٹ ہوگا وہ سلفر کے حوالے سے وہ آپ کو ایک نظر میں اس کا ایک فوٹو آپ کے سامنے آجائے تاکہ آپ آپ آسانے سے سجست کر سکیں کہ یہ سلفر کا پیشنٹ ہے تو جی دوستو چونکہ یہ سلفر کا ایک ٹاپک ایک لمبہ ٹاپک ہے تو اس لیے میں نے آج کوشش کی ہے کہ یہ ہمارا آج پارٹ ون ہوگا ٹھیک کچھ دن بعد میں آپ کو اس کا پارٹ ٹو پارٹ ٹو بھی سامنے لاؤں گا اس میں مکمل ڈیٹیل ہوگی تو آج کی جو پارٹ کی ہماری ڈیٹیلنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اچھا اس میں آپ نے یہ ایک دیکھنا ہے کہ جتنی چیزیں یہ سائن اور سائنڈز میں نے بتائیں ہیں آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ پرسنٹ ہر پیشنٹ میں آپ کو نظر آنے چاہیے ایسا کبھی نہیں ہوتا آپ کیا پیشنٹ اگر آپ کے پاس سامنے آتا ہے یا خود سے آپ پیشنٹ ہیں آپ خود سے اگر سجد کر رہے ہیں سلفر کے حوالے سے اگر تو وہاں پر ضروری نہیں کہ یہ تمام کہ جو تمام علامات ہیں یہ آپ کی سامنے ہوں اس میں چار پانچ دو چار اگر علامات سامنے آ جاتی ہیں تو وہاں پر آپ سلفر آسانی سے دے سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں آپ نے سٹیپ پاس جس طرح سے ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں سر میں سر سے شروع کرتے ہیں سر میں اس کو گرمی محسوس ہوتی ہے سر میں ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرا سر گرم ہے اور سر میں بھاری پن ہے کن پٹی جو ہے اس پر دباؤ ہے اور درد ہے اتنا درد ہے کہ سر جھکانے سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو چکر آئیں گے ویڈیوز بھی اس میں ملیں گے اچھا اس میں چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جلدی امراض سلفر میں زیادہ ہوں گی جو سلفر کا پیشنٹ آگیا تو اس میں جلدی امراض زیادہ ہوں گی تو اس لئے تینیا کپیٹس جس طرح سے عام طور پر ہوتی ہے سر میں تو فنگل انفیکشن ہو گئے تو وہاں پر آپ سلفر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جلد خوشک ہو جاتی ہے اور اچنگ ہوتی ہے جلن ہوتی ہے خارش ہوتی ہے وہاں پر آپ سلفر استعمال کر سکتے ہیں بال گرنا بھی چونکہ اس میں خوشکی جب آئے گی تو ظاہر سی بات ہے جب تینیا کپیٹس ہوگی تو وہاں پر اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تینیا کپیٹس ہو کپیٹس کسی بھی قسم کی ہو تو وہاں پر بھی آپ سلفر سجس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے آنکھوں کی تو آنکھوں میں سب سے زیادہ جو ہوگی وہ آنکھوں کی جو ہمارے رشد ہوتی ہیں جلیاں ہوتی ہیں وہاں پر ان میں خارش ہوتی ہے ایک جلن کی قفیت ہوتی ہے تو اچنگ اور خارش جہاں بھی آئے گی ریڈنیس ہوگی اور خاص طور پر اس میں ایک چیز نمائی ہوگی وہ ہوگی جلن اور جلن جو ہوگی وہ گرمی میں زیادہ ہوگی گرمی میں اس کا اثر زیادہ ہوگا جس طرح سے گرم ہوایں چلتی ہیں گرم لو چلتی ہے تو اس چیز سے اضافہ ہوتا ہے ہمارا جس طرح سے کارنیا کا السر ہوتا ہے السر بننے لگتا ہے جب تو شروعاتی کنڈیشن میں آپ سلفر آرام سے دے سکتے ہیں اور آپ 30 کی آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی قرآنی قسم کا آنکھوں کا انفیکشن ہے مطلب پرانے کوئی پرانی قسم کی انفیکشن آ رہی ہے جہاں پر ان کو الرجک قفیت آ رہی ہے جہاں پر ان کو کوئی ایکزیما کی ٹائپ کچھ آ رہا ہے آنکھوں کا انفیکشن آ رہا ہے تو وہاں پر آپ سلفر آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کان کی بات کریں گے تو کان میں جس طرح سے ہمارے ہاں ایک پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم میں میرے کان بج رہے ہیں ایسے زونزون کی آواز آ رہی ہے وزنگ جس طرح سے ہوتے ہیں کان سائن سائن کرتے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اگر کان بہتے رہے ہوں اس بہنے کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتا ہے وہ سویر ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک وزنگ کی کیفیت آ جاتی ہے جہاں سے مریض آ کر آپ کو رپورٹ کرتا ہے کہ میری کان جو ہیں وہ سائنسنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ سلفر کا آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا سلفر پیشنٹ ہے اسی طرح ناک بھی آفٹر جو ہماری سیزنل چینجنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک نزلی کیفیت ہوتی ہے تو وہاں پر اس میں لال ریڈنس آ جاتی ہے ناک کی جو ٹپ ہے اس میں ایک سوکھا پن آ جاتا ہے جلن کی کیفیت ہوتی ہے یا پکڑی جیسا جو ہے بغلم نکل رہا ہو تو نیزل پولپ جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر بھی سلفر آپ اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں موں کا ذائقہ جو ہوگا وہ کڑوا ہوگا صبح اٹھنے پر بہت زیادہ بٹر ٹیسٹ ہوگا پیشنٹ آپ اپنا موں جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتا اس میں کڑوا اٹھنے تیز ہوتی ہیں زبان سفید ہوگی لیکن جو نوک ہوگی زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ لال ہوگی تو یہ آپ کا سلفر پیشنٹ ہے آپ وہاں پر سلفر آرام سے استعمال کر سکتے ہیں مسئول کے جو ہمارے انفیکشن ہوتے ہیں گم انفیکشن میں تو ہم اس کو سلفر اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح گلے کا جو تھروٹ کا انفیکشن ہے وہاں پر بھی آپ سلفر استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر گلے میں چوبھن کی قیفیت ہو ایسے محسوس ہو کہ گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہے اور خراش بھی ہے اور ساتھ میں ریڈنس اور جلن بھی ہے تو سلفر وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اگر بات کریں سانس کی نالیوں میں جو ہمارا ریسپریٹری سسٹم ہے سانس کی نالیوں میں بغلم بھرا ہوگا اور پھپڑے جو ہیں وہ گڑگرہٹ کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ کھانسی اتنی تیز ہوگی کہ کھانسنے کے ساتھ سانس میں بھی تنگی ہو جاتی ہے جسے ہم ڈسپینیا گھتے ہیں اور جو بغلم نکل رہا ہوگا وہ گڑا ہوگا اور اس میں سبز کیفیت سبز رنگ کی اس میں کیفیت ہوگی سینے پر بوجھ ہوگا سینہ بھاری ہوگا اور صبح میں صبح کے وقت یہ زیادہ ہو جاتا ہے اور رات میں بھی اس کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ریسپریٹری سسٹم میں وہ آپ وہاں پر آپ سلفر اصطمال کر سکتے ہیں رات میں خاص طور پر جب اس طرح پر لیٹتا ہے پیشنٹ تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اس کو لیٹے ہوئے سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے بغلم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نکالنی سکرا ہوتا اور ساتھ ساتھ اس کی جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس میں تناؤں کی قفیت ہوتی ہے اور بھاری پر محسوس ہوتا ہے تو جی دوستو یہ آج چونکہ ہمارا پہلا پارڈ تھا تو آج یہاں تک میں نے ویڈیو آپ کو اپڈیٹ کر دی ہے تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کے سامنے لے کر آنگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں